اسلام علیکم عزیز طلابہ اکرام آج انشاءاللہ الرحمن ہم اسلامیات لازمی کا سبق نمبر پانچ جو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیات ہے وہ انشاءاللہ الرحمن ہم کتاب و سنت کی روشنی میں انبیاء علیہ السلام کی جو خصوصیات ہے ہمیں پڑھیں گے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے اندر موجود تھی تو سب سے پہلے ہے بشریت کی خصوصیت بعض لوگ اس عقیدے کے حامل ہوتے ہیں کہ نبی رسول بشر نہیں ہوتا بلکہ وہ فرشتہ ہوتا ہے بشر نبی نہیں ہوسکتا بشر کا یہ مقام نہیں ہوسکتا حالانکہ ان کی یہ بات جب اب قرآن و حدیث کے سامنے رکھتے ہیں تو غلط ثابت ہوتی ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوْحِ الْاِيْهِ اور ہم نے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول انبیاء علیہ السلام کو مبوض فرمایا تو سارے کے سارے مرد تھے جن کی طرف ہم نے بہی کی سب سے پہلے یہ بات کنفرم کر لیں کہ انبیاء علیہ السلام مخلوقات میں سے انسان ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نبوت عورت کے لیے ہمیشہ مردوں کا انتخاب دیا ہے عورت کتنی چاہے نیک پارسا فرما بردار اور شاعر اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والی ہو اللہ کی نبیاء نہیں ہو سکتی اللہ کا نبی انہیں کے لیے ضروری ہے بشر اور بشروں میں مشریعت میں سے مرد کا ہونا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا یہ غلط فہمی ہے کہ انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا انسان ہی پیغمبر ہوتا ہے لیکن جو پیغمبر ہوتا ہے وہ عالی عصاق سے اس کو نوازا جاتا ہے وہ بشریت کے عالی ترین درجے پر فائز ہوتا ہے اور یہ صاحب کا اقوام نے اپنے دور کے انبیاء علیہ السلام پر افرازات کیے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری طرح کی انسان ہیں خاتے پیسے ہیں اولاد بیوی یا کاندان ہیں تو آپ کیسے ہو سکتے ہیں تو انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا یہ انہوں نے بھی افراز کیا اور دیگر اقوام نے بھی کیا رسول کریم سلام کی ذات کے بارے میں بھی اہل مکہ نے یہ افراز کیا اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ناظر فرمایا کل فرما دیجئے لَوْقَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَنِّينَ لَنَزَّلْنَ عَلَيْهِمْ مَلَقَ الرَّسُولَ اے نبی صلی اللہ آپ آپ فرما دیجئے اگر زمین کے اندر فرشتے رہ رہے ہوتے فرشتے زندگی بسر کر رہے ہوتے تو پھر ہم آسمان سے فرشتوں کو رسول بنا کر دیجئے کیونکہ زمین پر انسان بشر ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے انبیاء علیہ السلام کو جو مغوض فرمایا وہ بھی بشر ہے وہ بھی عبد ہے رجل ہے انسان ہے اور یہ چاروں کے چار الفاظ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر انبیاء علیہ السلام کے لئے مغوض فرمائے اور رسول کریم صلی اللہ کی ذات کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو استعمال کیا ہے اس لئے پہلے نمبر پر انبیاء کی بنیاد بھی انسانوں کے مسائل کو کیسے سمجھے گا اور جب انسانوں کے مسائل پر سمجھے گا نہیں تو ان مسائل کا حال نہیں پیچ کر سکے گا صرف بیان کرنے سے نہیں بلکہ انبیاء سلام آتے ہیں واضح طور پہ پہنچانے کے لئے جو ان کی طرف نازل کیا گیا عملی طور پہ ایک باپ کی حسیت سے ایک بیٹے کی حسیت سے ایک بائی کی حسیت سے ایک لیڈر کی حسیت سے اس وقت تک کوئی نبی یا رسول من وعن اپنی شریعت میں کچھا سکتا جب تک وہ اس مخلوق میں سے نہیں ہوگا تو اس لئے رسول اور انبیاء جتنے ہیں ان کی بنیادی خوبیوں میں سے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ وہ بشر ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ امانت اور وحبیت نبی امین ہوتے ہیں اب نبی پر وہی نازل ہوتی ہے کوئی مخلوق میں سے دوسرا وہی کو نازل ہوتے نہیں دیکھتا یہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی امانت ہوتی ہے کہ جتنی وہی نازل ہوئی ہے اتنا پیغام اپنی قوم کو پہنچاتے ہیں اپنی طرف سے اضافہ بھی نہیں کرتے اور اپنی طرف سے کمی بھی نہیں کرتے جو اللہ کے طرف سے پیغام احکام نازل ہوتے ہیں وہی اللہ کے انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کو پہنچاتے ہیں اور پہنچاتے رہی ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کی ایک خودی ہے کہ امانت دار ہوتے ہیں شریعت میں اپنی طرف سے کسی قسم اضافہ نہیں کرتے کمی نہیں کرتے اور دوسری چیز ہے وحبیت وحبیت یہ ہے کہ یہ نبوت جو ہوتی ہے یہ انسان کی خود ساستہ میند سے کوشش کعو سے جد و جہ سے انسان دنیا کے اندر بہت زیادہ ترقی تو کر سکتا ہے میند سے کوشش سے لیکن نبوت کے درزے پر کوئی میند کر کے فائد نہیں ہو سکتا یہ اللہ کی طرف سے اتیا ہے انسان کو اللہ کی طرف سے توفہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ جس پر چاہے کرتا ہے اشرقین مکہ نے یہ بھی اعتراض کیا تھا انہوں نے کہا مآل اللہ پہلے نمبر پر تو نبی رسول کی ضرورت نہیں تھی ہاں اگر اللہ نے نبی رسول بنانا تھا تو مکہ کا کوئی چودری بنا دیتا اس کو نبی بنا دیتا مکہ کا چودری کو نہیں بنانا تو تائف کے شہزادے کسی اربا کو بنا دی یہ اعتراض انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ عالم حیس یج آل رسالہ پر اللہ دیتر جانتے ہیں کہ اللہ نے رسول کس کو بنانا ہے یہ دولت کی بنیاد پر خاندان کی بنیاد پر انبیاء علیہ صلی اللہ مغوث نہیں فرماتے بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جس پر چاہے کر دیں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اللہ کی منشا ہے اللہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق انبیاء اور رسول کا انتخاب کرتے اور اس کے بعد ہے تبلیغ احکام الہی اللہ کے جتنے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے جو ان پر احکام نازل ہوتے ہیں ان کی تبلیغ کرنا دین کو پہنچانا یہ انبیاء کے مشن میں سے ایک منحادی طور پہ ہوتا ہے انبیاء علیہ دین کو پہنچاتے ہیں لیکن دین وہی پہنچاتے ہیں جو آسمان کی طرف سے انہیں حکم ملتا ہے وحی کے ذریعے فرمایا میرے رسول صلی اللہ کی صفت یہ ہے کہ رسول اپنی مرضی سے اپنی خواہ سے نہیں بولتے جو وحی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے حکم ملتا اس کے مطابق نبی اپنی امت کو حکم دیتے ہیں پیغام کو چاہتے ہیں صحیح بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس بیان کرتے رضی اللہ تعالی رسول کریم صلی اللہ نے مجھے منع کیا کہ ہر بات نہ لکھا کرو رسول کریم نے مجھے پوچھا عبداللہ اب کیوں نے لکھتے کہ اللہ رسول صلی اللہ سے حبان بن کر دیا کہ خوشی میں انسان کی مختلف قبیت کی مختلف قفیت ہوتی ہے اس لئے ہر بات نے لکھنی چاہیئے اب اللہ رسول صلی اللہ نے فرمایا عبداللہ اکتب لکھا کہا اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری کے بعد چوتی خودی ہے انبیاء علیہ صلی اللہ کی محسوسیت معصومیت معصوم کا معنی لغوی ہے بچایا جانا محفوظ کیا جانا تو اللہ تعالی کے جتنے انبیاء ہوتے ہیں ان کے اقوال عامال شتانی عمل دخل سے محفوظ ہوتے ہیں کیونکہ وہ وہی الہی کے تابع ہوتے ہیں وہی الہی کے مطابق تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں اور نبی جو تبلیغ کرتا ہے پہلے خود عمل کرتا پھر دوسروں کو اس کی بابت دیتے پہلی معصوم ہوتے ہیں وہ غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں اللہ کے انبیاء اللہ تعالی ان کی ذات کو غلطیوں سے خطائیوں سے محفوظ کیا ہوتا ہے اور آخری خوبی بنیادی صور پر جو خصوصیت ہے اللہ کے جتنے انبیاء علی السلام ہیں وہ واجب عطا ہوتے ہیں ان کی عطا تابعہ داری فرما برداری واجب ہوتی ہے فرض ہوتی ہے قرآن مجید میں نطلب فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بیجے جتنے انبیاء علی السلام آئے ہیں ان سب رسول کو بیج مقصد ہی ہے اللہ کے حکم کے مطابق ان کی سبا کی جائے باب کو مانا چاہے اور قرآن مجید میں فرمایا اللہ نے دوسرے مقام پر جو رسول کی عطا کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی عطا کرتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ کی ذات کے بارے آپ کتاب اللہ کے شارع ہیں آپ امت کے معلم اور مربی ہیں رسول کریم صلی اللہ فرماتے ہیں مجھے استاذ بنا کر بے جا گیا تو دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں ایک عطا اور ایک اتبا ان کا مختصر تا اپس میں فرق ہے رسول کریم صلی اللہ والا چلتا ہے اور اس کے نقشے قدم پر چلنا دلی طور پر بات پسند ہے یا نہیں پسند وہ بات انسان دلی طور قبول کر رہے یا نہیں کر رہا لیکن اس کے نقشے قدم پر چلنا یہ اتبا کہلاتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ کی ذات کے بارے میں فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میری تبا کرو رسول اللہ فرماتے صلی اللہ فرماتے تبا کرو میری پیر بھی کرو اور رآف صلی اللہ اتاعت کے بارے میں یہی اکمہ اور اس کے رسول کی اتاعت کرو لہذا انبیاء واجب اتاعت ہوتے ہیں ان کی ہر بات ماننا سرور ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی اور بالخصوص رسول کریم صلی اللہ کی تاثیم توقیل کے ساتھ رسول کریم کی اتاعت اور اتبا کرنے کی توفیق اتا فرمائے نزا اللہ